بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپرٹی آٹ کی پلیٹ فارم سے محمد عصاق آج آپ کی خدمت پر حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے بیریئر ڈاؤن کے فارمز لانچ ہو گئے اور کافی کنفیوجن چل رہی ہے اس حوالے سے کبھی کون سے فیک ہیں کون سے اوریجنل فارم ہے آپ کو کیا کرنے چاہیے اگر آپ فارم لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ تین سٹپ لازمی کرنے چاہیے تاکہ آپ کا جو فارم ہے وہ اوریجنل ہو اور کسی قسم کے آپ فراڈ میں نہ آئے تو ناظرین سب سے پہل اس کے اوپر آج بات کریں گے آپ جب بھی فارم لیں گے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنے فارم آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ دو کوپی آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو کوپی ہے اس کا پہلے جو کوپی ہوگی اس کے اوپر سٹکر لگا ہوگا اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کسٹومر کوپی یہ آپ کی کوپی ہے یہ جو دوسری کوپی ہے یہ ٹرانسفر کوپی ہوتی ہے جو کہ آپ کو بیریئر ڈاؤن میں جمع کرانی پڑتی ہے بیریئر ڈاؤن کی آفیس کی کاپی ہے اب سب سے پہلے جو مین امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو فارم لیتے ہیں تو آپ کو کونسی چیز لازمی دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کا فارم اوریجنل ہے یا فیک ہے جب آپ جب بھی فارم لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فارم کے اوپر یہ جو اوپر نشان لگا ہوا ہے یہ چمکیلہ سٹکر لگا ہوا اس میں بیریر ڈاؤن کا ایک لوگو ہوگا اور بیریر ڈاؤن لکھا ہوگا اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لازمی چیک کرنا ہے اس کے علاوہ یہ آپ نے اوپر دیکھا کہ ایک نوٹ کی طرح ڈیزائن ہوا ہوا ہے جو مین دوسرا سب سے بڑا سٹیپ ہوئی ہے کہ یہ جو بارکورٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے کسی بھی موبائل سے یا سکینر سے سکین کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیریک ویب سائٹ پہ لکھے جائے گا بیریر ڈاؤن کی اور وہاں سے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کی اور مکمل ڈیٹیل آپ کے فارم کیا جائے گی سیم اگر اس دوسرے فارم کی بات کروں تو یہ بھی سیم یہی فارم ہے لیکن بس یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیریر ڈاؤن کی کوپی ہے اور یہ کسٹومر کوپی ہے اب اس کے بیک سائٹ پہ شرائط وغیرہ لکھے ہوئے اس میں لکھا ہوا کہ یہ ستر آدار روپے اس کی مالیت ہے اور مثال کے طور پر یہ کل جب بیریر ڈاؤن لانچ ہوگا نو سی کے بعد تو یہ اس میں جمع ہوگا یہ جو فارم ہے یا ایڈجسمنٹ کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ جب اناؤسمنٹ ہوگی بیریر ڈاؤن سے تب پتہ چلے گا کتنی پیمنٹ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اور اگر بات کروں اس کے فرنٹ کی تو سیم یہی ڈیٹیل جو آپ کو اپلیکنٹ کی ڈیٹیل ہونی چاہیے پھر نومینی کی ڈیٹیل ہوتی ہیں اور بینک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں اور یہ جو سٹیمپس لگی ہوئی ہیں اس میں آپ کو تین سے چار سٹیمپ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کو گولل سٹیمپ نظر آ رہی ہے یہ کلر ڈارک بلو نہیں ہے یہ لائٹ بلو ہے جس کو سکائے بلو بھی کہتے ہیں اس اس کا مطلب یہ کہ یہ بیریر ٹاؤن رولپنڈے کی سٹیمپ ہے یہ مطلب یہ بیریر رولپنڈی سے اشیو ہوا وہ فارم ہے اور اگر یہاں پہ گرین سٹیمپ ہوئی تو بیریر لاہور کی آفس کی ہوگی اور اگر سکوئر میں ہوئی مطلب ریکٹیمگل میں جس کے اوپر بڑا بڑا پیڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ آپ کی جو فارم ہے وہ بیریر انکلیو کی ہے تو اس سے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کون سٹیمپ ہے وہ بلکل جو ہے اس میں پریشان نہ ہوئے تو مین جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو فراڈ سے بچائیں ہم کسی قسم کے آپ کے سامنے کوئی فیک فائل نہ رکھ دیں فیک فارم رکھ دیں کیونکہ آپ کے پیسے بھی ہمارے لئے بہت قیمتی ہے تو آپ نے یہ تین سٹیپ ضرور دیکھنے ہیں اور یہ جو دو فارم ہے اس کی یہ دونوں نمبر سیم ہونے چاہیے جو اوپر ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے جیسے کہ نائن فائف تری نائن فائف تری یہ دونوں سیم ہونے چاہیے تو یہ چیز ہے جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوگا دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پھر آپ تک کر کے بہریہ پشاور کے فارم کی آپ جو ہے ڈیٹیل آسل کر سکتے ہیں انتہائی لویسٹریٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر جگہ سے جو ہے نہ لیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ صرف ریٹ بتائے جاتے ہیں جب آپ آنلائن پیمنٹ کرتے ہیں تو نہ آپ کے پاس فارم آتا ہے نہ کچھ آتا ہے اور فراڈ کر کے لوگ فرار ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے آپ اتھنٹک لوگوں سے کام کریں بیریہ ڈاؤن فیس سیون میں میرا آفیس ہے آپ آفیس ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آفیس میں آکے ساری چیزیں سمجھا کے تو آپ کو فارم دیں گے اور اگر کوئی اوڈسیز پاکستانی بھائی لینا چاہتا ہے آنلائن پیمنٹ کریں انشاءاللہ ان کا جو فارم ہوگا وہ مرپس امانت ہوگا جہاں پہ کہیں گے وہاں پہ انشاءاللہ ہم تی شیس کروا دیں گے یا ڈی ایچل کر آ دیں گے کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا اور ایتھنٹیک چیز آپ کو دیں گے اور ذمواری کے ساتھ ہوگا دوسری بار یہ کہ میں انشاءاللہ آپ کو جو چیز دوں گا اس کی ایتھنٹیسٹی ہوگی اور ہر قسم کی انشاءاللہ ذمواری ہوگی ہماری کہ ہم آپ کو پوری اچھی پروڈکٹ دیں تو دیئے گے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی آپ مکمل ڈیٹیل آسل کر سکتے ہیں اور یہ جو مین سٹیپ تھے یہ لازمی تھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کو بتا چل سکے کہ اگر آپ فارم لیتے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں دیکھنی لازمی ہے سب سے پہلے تو آپ کو اوپر ہولا سٹکر دے دیکھنا چاہیے پھر یہ ریجسٹریشن نمبر دونوں کی سیم ہونے چاہیے اور یہ جو بارکوڈ ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کہاں پہ آپ کو لے کے جاتی ہے اس کو گر آپ سکین کرتے ہیں تو یہ ساری جو باقی تو سیم وہی ڈیٹیل ہیں جو آپ کو ایک سروے فارم میں ملتے ہیں یا ریجسٹریشن فارم میں کہ کتنے مرلے کا پروڈ بک کر آنا چاہتے ہیں کتنا سکیر فٹ ہو اور مطلب یہ ساری جو پارک ریس لگانا چاہیے کون سے لگانا چاہیے وہ ٹک کر کے آپ جو بھی منتخب کرتے ہیں اب باقی جو آپ سوسائٹیز میں بکنگ کراتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپلیکنٹ کی ڈیٹیل ہو گئی پھر نومینی جو وارث ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہو گئی اور پھر پیمنٹ کی ڈیٹیل ہو گئی سیم یہ چیزیں جو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر سمجھ آئیے تو ایک لائک کا بٹن نبا دیں اور یہ ویڈیو ضرور اپنے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو اور آپ ضرور جو ہے اس فارم کو ایک بار دیکھ لیں کہ اس شکل کا آپ کو یہ دو فارم ملتے ہیں پھر وقت کے لئے اتنا ہی ہے حمد ساکو دیشت ابھی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ